بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ ویڈ ازکا آج میں آپ سے بہت ہی امیزنگ بہت ہی مزیدار سی سپائسی چکن تکا شوارما کی ریسپی شیئر کروں گی بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے جھٹ پٹ سے بنا کر ریڈی کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو بہت ہی امیزنگ سی دو سوسیز بنانا بھی سکھاؤں گی ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو اپسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت پھولیں تو چلیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر لے رہی ہوں 500 گرامز کے برابر چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹنگ کیا ہوا چکن چکن کو اچھے سے ساف کرنے کے بعد میں نے سرکل لگا کر ووش کر لیا اب یہاں پر لوں گی ایک گلاس بول اس کے اندر تمام چکن کو ایڈ کر دیں گے اب چکن کو میرینیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ لیسن پیسٹ ایڈ کروں گی آپ یہاں پر کرش کی ہوئے لیسن کا بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ میں اس کے اندر شامل کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ جنجر پیسٹ یعنی کہ ادرک پیسٹ آپ یہاں پر کرش کیا ہوا ادرک بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا کھانے کا چمچ اس کے اندر لال میرچ پاؤڈر ایڈ کریں گے آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ دڑا میرچ ایڈ کر دیں گے یعنی کہ ریڈ چیلی فلیکس ایڈ کر دیں گے کوارٹر چھوٹا کھانے کا چمچ کالی میرچ پاؤڈر ایڈ کر دیں گے یعنی کہ بلیک پیپر پاؤڈر ایڈ کر دیں گے آدھا کھانے کا چمچ سوخا دنیا پاؤڈر ایڈ کر دیں گے یعنی کہ ڈرائی کورینڈر پاورڈر ایڈ کر دیں گے آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ نمک ایڈ کریں گے نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ کم یا زدہ کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ تکہ مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے جو بزار سے چکن تکہ مسالہ ملتا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے اس کے اندر بیسل لیوز ایڈ کر دیں گے بلکل لیٹل بیٹ اس کا فلیور بہت ہی مسیدار لگتا ہے اس کے اندر دو چھٹکی کے پرابر اس کے اندر اوریگینو ایڈ کریں گے بلکل آپ نے تھوڑا سا ہی اوریگینو اس کے اندر شامل کرنا ہے اب میں اس کے اندر دہی ایڈ کروں گی دو بڑے کھانے کے چمچ اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے میں یہاں پر فریش گھر کا بنا ہوا دہی یوز کر رہی ہوں اس کو مزید مسیدار بنانے کے لیے کچھ سوسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پر ایڈ کروں گی سویا سوس تقریباً ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایڈ کر دیں گے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی وائٹ وینیکر یعنی کہ سفیت زرکا ایک کھانے کا چمچ ہی سفیت زرکا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی چلی سوس تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہی اس کے اندر چلی سوس ایڈ کر دیں گے اب تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور چکن کو اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے تمام چیزوں کے ساتھ اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑیں گے آپ نے اس کو ریسٹ لازمی دینی ہے چاہے آپ پانچ منٹ کے لیے ہی ریسٹ کیوں نہ دیں میں اس کو تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی کیونکہ میں یہاں پر اس کو سوو ٹائم پریپیر کر رہی ہوں تو میں اس کو دوپہر میں ریڈی کروں گی اب سوسز بنا کر ریڈی کریں گے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا مول لیں گے اس کے اندر شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ دڑا مرچ یعنی کے ریڈ چیلی فلیکس اب میں اس کے اندر شامل کروں گی وائٹ وینیکر سفید سرکا جس کو بولتے ہیں اس کے اندر وائٹ وینیکر اتنا ایڈ کرنا ہے کہ مرچیں اچھے سے وائٹ وینیکر کے اندر ڈپ ہو جائیں اس طرح سے آپ نے تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ اس کے اندر سرکا ایڈ کر دینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے تو اس کو ہم تھوڑی دیر اسی طرح چھوڑ دیں گے تاکہ مرچیں تھوڑی سی نرم ہو جائیں دوسری سائٹ پر میں نے چھوٹے سائز کے دو پیاز لے کر اچھے سے ان کو رنگز میں کٹنگ کر لیا اب سارے پیاز اٹھا کر اپنے بول کے اندر شفٹ کر دیں گے اور اچھے سے تمام پیازوں کو واش کر لیں گے اب میں یہاں پر لے رہی ہوں کھیرے اور شملہ مرچ کھیروں کو بھی اس طرح سے سلائس میں کٹنگ کریں گے سب سے پہلے ان کی سٹیمپس اور روٹس کو ریموو کریں گے then ہم اس کو half سے تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس طرح سے لمبے لمبے پیسیز میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کھیرے بہت اچھے سے کٹ ہو چکے ہیں اب شملہ مرچ کو بھی لمبے لمبے سلائسز میں کٹ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شملہ مرچ کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اب تمام چیزوں کو اپنی پلیٹ کے اندر شفٹ کر دیں گے پیازوں کو بھی اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے دوسری سائٹ پر میں یہاں پر لوں گی ایک گلاس بول اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا سرکہ دو سے تین کھانے کے چمچ کے برابر وائٹ وینیکر اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک گلاس اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے اب تمام ویجیٹیبلز کو اٹھا کر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مرچیں اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں دس کلیاں لیسن کی ایڈ کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے بلنڈ کر لیں گے میں اس کے اندر نمک ڈالنا بھول گئی تھی نمک ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کریں گے دن اس کو اچھے سے بلنڈ کر لیں گے اس کا ایک پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اچھے سے پیسٹ بن چکا ہے اس کے اندر میں شامل کروں گی 1 4th cup کے برابر مایونیز مایونیز ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو دوبارہ سے بلنڈ کر لیں گے مایشاللہ سے یہ بہت ہی مزیدار سی ہماری سوس بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب دوسری سوس بھی بنا کر ریڈی کریں گے سب سے پہلے لوں گے ایک لیمن ایک لیمن کا جوس نکال لیں گے ایک لیمن کا رس لینا ہے ہم نے یہاں پر میں بڑے والے لیمن کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹے ہوں تو آپ نے دو ایڈ کر لینے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو سکویز کریں گے اس کے اندر جتنا بھی جوس ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے تھوڑا سا اس کے اندر اور ایگنو ایڈ کریں گے یہ بہت زیادہ ڈال گیا تو میں اس کو سیپرٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے اس کو سیپرٹ کر لیا ہے دو پینچ کے برابر اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے رچھوٹا کھانے کا چمچ کالی میرچ پاوڈر ایڈ کریں گے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی تھوڑی سے مایونیز تقریبا ون ایڈھ کپ کے برابر اس کے اندر مایونیز ایڈ کریں گے مایونیز ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے تو ہماری یہ دوسری ہومیڈ سوس بھی بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ہی امیزنگ سی سوسز بن کر ریڈی ہوتی ہیں ایک بار اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا ما شاء اللہ سے ہماری دونوں سوسز بہت ہی اچھے سے بن کر ریڈی ہو چکی ہیں انہیں کر دیں گے سائیڈ پر اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سیلیڈ بھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ تمام چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں چلیں ہم اپنا شوارما بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو کوک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میری نیٹ کافی اچھے سے ہو چکا ہے ایک بار دوبارہ اس کو مکس کروں گی جیسے کہ اب گرمیاں چار رہے ہیں تو میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اچھے سے ایک بار مکس کریں گے اب دوسری سائیڈ پر لوں گی ایک فرائن پین فرائن پین کے اندر شامل کروں گی تھوڑا سا کوکنگ آئل تقریباً دو کھانے کے چمچ کے برابر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو گرم کر لیں گے سارا کا سارا میری نیٹڈ چکن اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھے سے اس کو کوک کریں گے میں یہاں پر فلیم کو میڈیم رکھوں گی میڈیم فلیم پر اچھے سے اس کو کوک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے میں نے فلیم کو میڈیم ہی رکھا ہے میڈیم فلیم پر اس کو کوک کریں گے تھوڑا سا پانی میں نے اس کے اندر مزید شامل کیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کافی اچھے سے گل چکا ہے اس کی فلیم کو تھوڑا سا میں ہائی کر دوں گی ہائی فلیم پر اچھے سے کوک کریں گے اس کے اندر جتنا بھی وارٹر ہیفت کو ڈرائے کر لیں گے اور بہت ہی مزیدار سا چکن تکا یہ فلیور کا چکن ریڈی ہو جائے گا بہت ہی امیزنگ سی ریسپی ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ڈرائے کر لیں گے اب اس کے اندر مزید تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس کو اچھے سے آپ نے ڈرائے کرنا ہے اب اس ٹیج پر آ کر میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بالکل خوشک ہو چکا ہے دوسرے سائٹ پر یہاں پر لے رہی ہوں ہوت پلیٹ ہوت پلیٹ کو اچھے سے گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد ایک برش کی ہیلپ سے ہوت پلیٹ کو گریز کر لیں گے اوائل کے ساتھ اس کے اندر میں بشوارما کے اندر بہت زیادہ اوائل کا یوز نہیں کروں گی ہلکا ہلکا اوائل کا یوز کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں پین کو چیز میں نے گریز کر دیا ہے اب اس کے اوپر شوارما بریٹ رکھ لیں گے اب شوارما بریٹ کو بھی اوپر سے اگین سے گریز کر دیں گے گریز کرنے کے بعد ہلکی سی آنچ پر اس کو کوک کریں گے ہلکا سا کلر آنے تک کوک کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے اور آپ نے فلیم کو بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا ہلکی سی فلیم پر اس کو کوک کریں گے تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو پلٹتے جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اسی طرح باقی کی تمام بریڈز کو بھی گرم کریں گے بہت زیادہ آئل نہیں یوز کرنا زیادہ آئل یوز کرنے سے شوارما کافی ہیوی ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے باقی کی بریڈز کو بھی گرم کر لیں گے دوسی سائٹ پر یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک بٹر پیپر بٹر پیپر کے اوپر رکھوں گی شوارما بریڈ اس کو ہم نے اچھے سے سیکھ لیا تھا اب میں اس کے اوپر سب سے پہلے لگاؤں گی وائٹ والی جو ہم نے سوس تیار کی تھی وہ ایڈ کروں گی ساتھی ساتھ اس کے اندر ریڈ سوس ایڈ کریں گے جو ہم نے ہوم میٹ تیار کی تھی ان دوسنوں سوس اس کو لگانے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے پورے شوارما بریڈ کے اوپر اس کو سپریڈ کر دیں گے اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی چکن چکن کی قوانٹیٹی کو آپ اپنے اکوڈنگ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اچھے سے چکن لگانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی اور سوس لگاؤں گی اب یہاں پر ویجٹیبلز لگائیں گے جو ہم نے سرکے کے اندر ڈپ کر کے رکھے تھے آپ اپنی پسند کے کوڈنگ کوئی بھی ویجٹیبلز کے اندر ڈپ کر سکتے ہیں پھر سے سوس لگاؤں گی مزید سپائسی بنانے کے لیے اس کو اب اس طرح سے فولڈ کریں گے بٹر پیپر کے اوپر آپ نے اس طرح سے اس کو فولڈ کر دینا ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے ریپ ہو جائے گا اسی طرح باقی کے تمام شوار میں بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے تمام شوار میں بن کر ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت ہی امیزنگز بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سپائسی سے بن کر ریڈی ہوئے ہیں ایک بار اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی سپائسی چکن تکہ شوارما کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ اور نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرینڈز اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازمین شیئر کریں اسی کے ساتھ اینجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ